ان میں بہت ہی محترم نام ڈاکٹر سغرہ صدف صاحبہ دو اردو اور تین بنجاوی مجموعیں آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں آپ اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں ریڈیو سرنشل ہونے والے پروگراموں میں بھی آپ شرکت فرماتی ہیں اور ڈاکومنٹری بھی لکھتی ہیں بہت ہی خوبصورت مقالہ کل آپ حضرات نے مراہدہ فرمایا اور ان کا یہ شیر کہ حجر کی دعائی دے ہر ملن جدائی دے حجر کی دعائی دے ہر ملن جدائی دے روبرو کھڑا ہے تو چاند کیا دکھائی دے میں گزارش کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر سغرہ صدف صاحبہ سے اور آپ حضرات سے گزارش کے پرزور تاریوں میں سکھوال کرنا شکریہ آپ کی اجازت سے محبت کا مجھ سے سلا پوچھتا ہے محبت کا مجھ سے سلا پوچھتا ہے وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے اور میرے دل کو بہلانے آجا کسی دن تیرے بارے مجھ سے بڑا پوچھتا ہے اور چند شیر کہ رت جگوں کے موسم میں خواب کون دیکھے گا رت جگوں کے موسم میں خواب کون دیکھے گا دند دند بستی میں چاند کیسے نکلے گا اور وہ جسے بھروسے کی چابیاں تھمائیں تھیں کیا خبر تھی جیون کو بے سمر وہ کر دے گا کیا خبر تھی جیون کو بے سمر وہ کر دے گا اور آج پھر کیا اس کو یاد میں نے سارا دن آج پھر کیا اس کو یاد میں نے سارا دن جانے کیوں یقین سا ہے وہ بھی مجھ کو سوچے گا اور چھوٹی بیر میں دو تنگ شیر اور کے لڑ نہیں سکتی میں اب تقدیر سے بن گئی ہوں حکم کی زنجیر سے اور دیکھتا جاتا ہے حیرت سے مجھے دیکھتا جاتا ہے حیرت سے مجھے پوچھ گیر بیٹھی پوچھ بیٹھی ہوں میں کیا رہگیر سے دیکھتا جاتا ہے حیرت سے مجھے پوچھ بیٹھی ہوں میں کیا رہگیر سے اور آئینے کے سامنے تھا آئینہ آئینے کے سامنے تھا آئینہ گفتگو ہوتی رہی تصویر سے آئینے کے سامنے تھا آئینہ گفتگو ہوتی رہی تصویر سے آئینے کے سامنے تھا آئینہ گفتگو ہوتی رہی تصویر سے تین شرک کہ راستہ جدائی کا اختیار کر بیٹھی راستہ جدائی کا اختیار کر بیٹھی عمر بھر کسی کا پھر انتظار کر بیٹھی اور بند کر کے بیٹھی تھی ذات کے دریچوں کو اجنبی سی دستک پر اعتبار کر بیٹھی اور ایک شیر ہے کہ دوسروں کے کہنے پر دستخط کیے اور پھر دوسروں کے کہنے پر دستخط کیے اور پھر عمر بھر کا ایک صدمہ اختیار کر بیٹھی دوسروں کے کہنے پر دستخط کیے اور پھر عمر بھر کا ایک صدمہ اختیار کر بیٹھی دوسروں کے کہنے پر دستخط کیے اور پھر عمر بھر کا ایک صدمہ اختیار کر بیٹھی دو تین شیر اور کہ اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی اور اتری ہوئی ہے رات مقدر کے شہر میں اتری ہوئی ہے رات مقدر کے شہر میں بے رنگ ہو چلی ہے دھنت میرے ہاتھ کی اور تو ہے میں ہوں کے تیری آنکھ ہے میرے وجود میں میں ہوں کے تیری آنکھ ہے میرے وجود میں رکھتی ہے جو خبر میری ایک ایک بات کی اور دشوار ہے جدائی تو مشکل ہے ہم رہی دشوار ہے جدائی تو مشکل ہے ہم رہی تے کس طرح صدف ہو مسافت خیات کی تے کس طرح صدف ہو مسافت خیات کی آخر میں دو تین شیر کے اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے آج ایک حاسد کو رازدار کرنا ہے اور کرنے ہیں گلے کرنے ہیں گلے اسے رنجشیں بھی رکھنی ہے ستمگر کو بے شمار کرنا ہے کرنے ہیں گلے اسے رنجشیں بھی رکھنی ہیں پیار بھی ستمگر کو بے شمار کرنا ہے اور موسمِ یقیمِ جو بدگمان رہتا ہے موسمِ یقیمِ جو بدگمان رہتا ہے رشتہ اس سے الفت کا استوار کرنا ہے رشتہ اس سے الفت کا استوار کرنا ہے اور جانے والے آخر کو لوٹ کر بھی آتے ہیں آپ سب کے لیے کہ جانے والے آخر کو لوٹ کر بھی آتے ہیں ہم نے حشر تک اس کا انتظار کرنا ہے اصل میں محبت کی صورتیں یہی دو ہیں بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا ہے اصل میں محبت کی صورتیں یہی دو ہیں بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا ہے پنجابی کا مجھے یاد تو نہیں ہے دو تین شیر اور کہ خواہش جو دل میں تھی اسے مرنے نہیں دیا خواہش جو دل میں تھی اسے مرنے نہیں دیا پلکوں پہ آنسوں کو بکھرنے نہیں دیا اور وہ میرا کچھ نہیں تھا مگر اس کے باوجود دل میں اسے کسی کے اترنے نہیں دیا وہ میرا کچھ نہیں تھا مگر اس کے باوجود دل میں اسے کسی کے اترنے نہیں دیا اور سب دھوپ کا لباس پہن کر کھڑے رہے سایا یہاں کسی بھی شجر نے نہیں دیا اور لے آئی ہوں میں آنکھ میں ایک شب سمیٹھ کر پیغام کوئی مجھ کو سہر نے نہیں دیا آئینے کے سامنے تھا آئینہ آئینے کے سامنے تھا آئینہ گفتگو ہوتی رہی تصویر سے آئینے کے سامنے تھا